ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ ہم کس نمبر گیارہ میں دیکھ سکے ہیں گل بانو فکر کی نکلی دلہن بن کر آتی ہے اور فکر اندر ہی اندر یہ گانا مجھے بنانا شروع کر دیتا ہے مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں کیونکہ فکر کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا سستاشی کون ہے گل بانو فکر کو تھڑگی سمجھتی ہے اس لیے اس سے بہت نفرت کرتی ہے اس کا نمونہ پسی کس میں ہم دیکھی چکے ہیں گل بانو فکر کو ایسے دکھا دیتی ہے جیسے اس کی پپو کا بیٹھا ہو اب ڈرامے کا اینڈ نزدیک آ رہا ہے تو اگلی کس میں ہمیں جو دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ گل بانو کو ڈر ہوگا کہ فکر کی تھڑک برنا جائے اس لیے اس سے پہلے ہی بھاگ جاتی ہوں گل بانو کو کہیں سے یہ پتا چل جائے گا کہ کاشیف عبداللہ پور میں رہتا ہے اس لیے وہ عبداللہ پور بھاگ جائے گی فکر اس کو ڈھونڈتا ہوا عبداللہ پور پہن جائے گا اور گل بانو اس کو مل بھی جائے گی اسی بیچ کہیں سے فکر کو سچ پتا چل جائے گا کہ گل بانو جس سے محبت کرتی ہے وہ میرا لنگ گوٹیا یار کاشیف ہے پریویو کے اندر ہمیں ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے کہ گل بانو بہت ہی پیار سے فکر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ فکر گل بانو کو کاشیف سے ملوانے لینے گیا ہے یا پھر گل بانو کو سچ پتا چل گیا ہے کہ فکر ہی عبداللہ پور کا دیو داس ہے فکر ساری کہانی کندیل کو بتا دے گا کہ وہ گل بانو کو کب سے اور کیسے جانتا ہے اور اس کے دل میں گل بانو کے لیے کتنی خرکت ہے فکر بہت شوانی کرنے والے بابا سبھی ملے گا اور اس دفعہ اس کو بولے گا کہ مجھے محبوب نہیں چاہیے بلکہ میں چاہتا ہوں میرے محبوب کو اس کی محبت سے ملوا دو لگتا ہے اب کاشیف کی جگہ فکر مولانا صاحب کے ساتھ سب لیو پر ہوگا خیر یہ سب تو اگلی دونوں قسطوں کو دیکھ کر ہی معلوم پرے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کمینٹ کر کے بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ٹھوک دینا سبسکرائب بٹن توڑنا مت بھولنا